بچہ رویا تو دس روپے سے زیادہ نہیں دیتے انہوں گھر میں ان کا خون ہے وہ اپنی اولاد روئی تو اپنا خون رویا تو دس روپے سے زیادہ نہیں نکلتے بیگم دن بھر ذرا دیو جی بولے تو سو روپے دیے تو مشکل ہے مگر یہاں میرا بھائی بجہرہ رایپنی سے آکے نات پڑا جو آشی پھٹکے دیوانا سو پہ سو آرہ آرہ باہرہ 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 بھگرائی چوہیں آرے میں بولا کونسی کمپنی کا ہے آرے دیوانے کبھی محبت کرکے تو دیکھ کب تک پھگوے دیکھ پھرکا کبھی عاشق تو پار کبھی میرے حسین کا غلام تو پار کبھی علی کے در کا کندہ تو پار پتہ چلتا ہے کندے کیسا بھوک دے کبھی عاشق تو پار کبھی جام محبت بھی گے تو دیکھ کبھی ویسے خرنی کا چولہ پہل گے تو دیکھ کبھی ہرچ بل گے تو دیکھ کبھی عباس علم بردار کی صف میں کھڑے بھوکے تو دیکھ جب مزا آتا ہے ہاتھ کٹانے میں بھی مزا آتا ہے گردن کٹانے میں مزا آتا ہے جان لٹانے میں بھی مزا آتا ہے حالی وجہ دیکھتے پریشان ہو گیا پٹے بازو والوں سے زیادہ اندر والے پھیلائیں بھائی حسد کی انتہاد یہ وہ پٹھوں کی سمجھے کہ پٹھا رک جاتا ہوگا اس کے بعد ڈبل شروع کر دیا صاحب پوچھے مولانا آپ کی چمولہ گھر میں رکھ کے بلا رہے ہولے کیا سوالہ کر رہا کم سے کم اس کے ستخے میں تو تیرے گھر میں علی و فاطمہ کا ذکر ہو جائے اس کے ستخے میں تو تیرے گھر میں میرے حسنین کا ذکر ہو جائے گا صاحبی بولے چودہ سو سال سے صاحبی بولے کہ میرے نبی کو نہیں چھوڑے مجھے کیا چھوڑیں گے لگاتے رو نلزامہ لگاتے رو لگاتے رو لگاتے رو لگاتے رو چلتی رہتے ہیں خصہ چلتے رہا خصہ چلتے رہا ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا چار سال ہو گیا زمانہ مدار میں لگا صاحبی بڑے پریشان ہو رہی ہے گندی ببا بکی نہیں رہی ہے تمہارا بچہ ہے تمہارا بچہ ہے اپنے باپ کا بیٹھانے ہوتا کسی اور کا بیٹھائے ظالمانہ باتیں چل رہی تھے صحابی نے کہا اب برداشت کی حد ہو گئی اب چلتے ہیں دربار مصطفیٰ آئے 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 خرمان جائیں جی میرے نبی کے بازوالہ بل رہا حضور کو علم غیب نہیں ہے اور صحابی آ رہے ہیں کیا پوچھنے ہاتھ جڑ کے صحابی دربار میں آئے ہیں حضور صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں بڑے پریشان ہیں حضور نے کہا صحابی کیا بات ہے پریشان ہو اہلیہ بچے کو لے آئے ہو بڑے پریشان ہو یا رسول اللہ واقعی بہت پریشان ہو کہ آخا آپ تک صبر کر سکتا تھا کہ آلیہ آپ صبر کا گھڑا پھوڑ گیا یا رسول اللہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے کیونکہ ہم دونوں گورے ہیں اور یہ ذرا کالا ہے یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دے کہ یہ کس کا بچہ ہے صحابی تم پر میری جان خربان کیا ایمان ہے تمہارا تم نے تو خیامت تک آنے والوں کی اسلام فرما دی ہے کہ نبی ایسا آنی میں غیب ہے کس کا باپ کون ہے میرا مصطفیٰ جانتا ہے اسی لئے تو دربار مصطفیٰ میں آکے سوال کریں بیمی کو نہیں پوچھے نبی کو پوچھ رہے بیمی گھر میں نہیں پوچھے دربار مصطفیٰ میں آکے نبی کو پوچھ رہے رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے آخہ علیہ السلام مسکر آئے مسکر آ کر کہا صحابی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ صحابی بیٹھ گئے ان کے اہلیا بھی بیٹھ گئی ان کا بچہ بھی بیٹھ گیا حضور اپنی مشاورت جو چل رہی جو اس میں مصروف ہوئے کچھ دیر گزلی مولا حسین آئے فاطمت الزہرہ کا بیٹا آیا علی کی آنکھوں کا تارہ آیا ساری رب کی بنائی ہوئی جنتی جوانوں کا سردار آیا چھوٹے چھوٹے ننے منے پیر لے کر دو سال تین سال کے عمر کے چھوٹے چھوٹے پیر لے کر حضور کے پاس آئے جیسے ہی گجرِ آئیشہ سے امام حسین نکلے صحابہ آدبِ حسین کے لئے کھڑے ہوگئے صحابہ آدبِ حسین کے لئے صحابہ کھڑے ہوگئے یہ صحابی بھی کھڑے ہوگئے ان کی اہلیاں بھی کھڑی ہوگئے ان کا بچہ بھی کھڑا ہوگئے حسین کیا رکھتے دی یہ ہے اہلِ بھائی صحابہ آدب کرتے ہیں ان کا تم ایمانداری سے بولو صحابہ کے پچھے جاؤگے اے پیچھے والے گجبی نے بول رواد میں کیا ہو جی صحابہ کے پچھے جائیں گے صحابہ آدب آدب ہی سب کچھ ہے حضرتِ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے صحابہ کھڑے ہوگئے صحابی ان کا بچہ بھی کھڑا ہوگئے آئے حضور کے گود میں آئے حضور کے مصطفیٰ میں اور جب میرے نبی امام حسین کو دیکھ لیتے تو اپنے سارے کام ترپ کر دیتے بہلے اب وقت کسی کو نے صرف حسین کو دیا جائے گا حضور امام حسین کے ساتھ اب ہم حضور کی داڑی ریش مبالکہ سے حسین کھیل رہے ہیں حضور حسین کو بوسا دے رہے ہیں ان کی خشبوں سونگ رہے ہیں سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں وہ حضور کو گلے سے لگا رہے ہیں حضور ان کو سینے سے لگا رہے ہیں اللہ اللہ لار محبت پیار چلتی رہی کچھ دیر بعد امام حسین چلے گیا صحابہ بیٹھ گیا مگر یہ صحابی پھر کڑے ہو رہے ہیں یا رسول اللہ اب تک صبر کر سکتا تھا کر لیا لیکن میرے آقا اب صبر کا دامن لبریز ہو گیا بھلا پھوٹ گیا میرے آقا فیضہ فرما دیا پرداشت نہیں ہوتا حضور بتا دے یہ کس کا بچہ ہے آمینہ کے لال نے فرمایا لے جا لے جا صحابی یہ کسی اور کا نئی یہ تیرا بچہ ہے صحابی وجد میں آئے چومتے ہوئے قدو میں رسول میں گھر پڑے کہایا رسول اللہ اب تک یقین تھا یہ میرا بچہ ہے مگر آپ نے کہہ دیا اب میرا ایمان بل گیا یہ میرا بچہ ہے مگر میرے آقا اب باہر نکھلوں گا منافقوں کی ٹوری پھر ملے گی کہے گی کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے تو ان ظالموں کو کیا جواب دوں تو مصطفیٰ نے فرمایا صحابی کیا تُو نے نہیں دیکھا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ میرا حسین آیا عدب حسین کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے صحابی تم بھی کھڑے ہو گئے آپ کی اہلیاں بھی کھڑی ہو گئی اور میرے صحابی کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ میرے حسین کے عدب کے لیے تیرا بچہ بھی کھڑا ہو گیا کہا صحابی سن میرے حسین کا عدب وہ ہی کرتا لے جو اپنے پاک کا بیتا ہو گیا مارے حسین نارے حسین ہم نے ربو پا ہم نے ہنے پا مونہ حسین مونہ حسین نارے حسین اللہ اللہ خوربان جاؤ دوستو یہ ہے امام حسین مقصود کائنات ہے میرے بھائیے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں تم ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے دس محرم کو موقع ملا تو فاتحہ دیرہ لیے چنگے بنا لیے نہیں ہے تو لائٹ لے لیے نہیں کر سکتے تمہارے گھر کے معاملے منچے سانچک نکے خانی والیمائن لائٹ لے لو جہنے تو ٹارک لے کے چار کر لو ٹنشن نہیں ہے مگر جب حسین کی بات آئی تو لائٹ یا کرنائچ کرنا ہے یہ کرنائچ آپ کی محبت کا ثبوت ہے یہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے دس محرم الحرام کو اللہ معالم بیرشرف صاحب کا سپورٹ چاہتا ہوں دس محرم الحرام کو شادی کر سکتے ہیں شریعی مسئلہ ہے مگر میں پوچھتا ہوں میرے دل میں خمے حسین ہے میں حسین کے در کا کتہ ہوں محرم آتا ہے تو طبیعت مچل جاتی ہے دل کے پھپولے چھالے بن جاتے ہیں محرم آتا ہے تو خون سر چڑھ کے بولتا ہے میرا بیٹا شادی کرنا جاتا ہے میں حسین سے محبت میں تڑکتا رہوں یا بیٹے کا سہرہ دے گو اب شریع مسئلہ کیا ہے بیان کیجئے شریعت میں تو یہ بھی مسئلہ ہے باپ کا جنادہ رکھ کے بیٹی کی ڈولی اٹھا سکتے مگر کرتے کیا کر دے نہیں کر دے تین سو پैسٹ ninguém میں تین سو پچاس بچاس دن پڑے میں کر لو دس محرم کچھ کئی پوٹ کارے ہاں پہتا ہے ہاں پہتا ہے ہاں پہتا ہے ہاں پہتا ہے کیا محرم میں شادی کائی کو کرتا رہے بڑے بھائی دوسرے دنہ مر گئے نہیں تو یہ دس پندرہ دن تھہر گیا تو تیری بچی مر جانے والی ہے ندامہ تھا جانے والا ہے کیا مسئلہ ہے میرے بھائی پوچھنے والا رمضان میں شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا پوچھنے والا بخری کی عید کو شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا پوچھنے والا جو ہے سفر میں شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا محرمیں چھائکو ملارے بہت اچھا رکھتا ہے بہت اچھا کئی کو اتنی دشمانی مرے بڑے بھائی نہیں کئی کو اتنا مرے بڑے بھائی آپ کر سکتے نا مرے بڑے بھائی آپ دن بھر کبھی بھی آپ بذر بہ جاسکتے نماز کے دن پہچ نہیں مجھتا ہمارا